موسیقی اچھا ابھی ان کیس اگر ہم سے پاسفرڈ مس ہو گیا ہمیں پاسفرڈ یاد نہیں اگر ہم اس کو لوس پاسفرڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہم سے یوزر نیم لکھے گا اور جنریٹ نیو پاسفرڈ پر ہمیں میل پر سینڈ گا لگیا ہم لوکل ہوس پر ہیں ہمارا پاسفرڈ کیسے پتہ لگیا ہمیں کیا ہے اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا آپ کو اپنے ڈیٹا بیس کے اندر آنا پڑے گا ڈیٹا بیس بنانے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈبلو پی یوزر سے ہیں جس کو آپ کو اپن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کا یوزر نیم یوزر سارے آپ سے پاس موجود ہیں اس کے اندرے دیکھیں جو یوزر لاغن لکھا ہوا ہے یہ آپ کا یوزر نیم ہے آپ کو بس خالی پہچاننا ہے یوزر نیم آپ کو پہچانتا ہے آپ کا ڈیٹا کون سوال ہے یہ والا یہ جو رو ہے یہ آپ کی آپ کی ڈیٹا کی رو ہے آپ کا جو یوزر آپ نے بنایا ہے اس کی رو ہے یہ اس کے اندر آپ کو صرف سمپل سا چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے یہ آپ کی پاسفرڈ کی کیلڈ ہے آپ کو بس اس پاسفرڈ کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو اس کو ریموو کرنے کے بعد جو بھی آپ کو پاسفرڈ یہاں پہ دینا ہے پہلے میں نے پاسفرڈ اویس ون ٹو ٹو ٹل لکھ کرنا ہے اب یہ میں پاسفرڈ اویس آزم رکھتا ہوں اب میں نے یہاں پہ اویس آزم لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو ایم ڈی یہ چیز آپ نے بڑی غور کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کو ایم ڈی فائیو پلاز میں لکھتا ہے میں آپ یہ ٹائپ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا ہے ایم ڈی فائیو ایم ڈی فائیو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیں اب آپ اسے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو اس نے آٹومیٹکلی آپ کے پاسفرڈ کو انکریپٹ کر کے اسے جنریٹ کر دیا تو آپ یہاں پہ اس کو دوبارہ سے آپ یہاں پہ اپنا فیلہ پہلے میں اپنا ہولڈ پاسفرڈ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو اس نے مجھے ایرر دے دیا ہے کہ یہاں پر آپ کا پاسفرڈ غلط ہے اب آپ کو یہاں پر اپنا جو آپ نے نیا پاسفرڈ جنریٹ کر رہا ہے وہ ٹائپ کرنا پڑے گا اب اگر آپ اس کو لوگن کرتے ہیں تو یہ آپ سیسسولی لوگن اس نے کروا دیا ہے تو اس طریقے سے اپنا پاسفرڈ اگر کبھی بھول جائیں تو اس کو آپ پاسفرڈ کو ریکاور کریں موسیقی موسیقی موسیقی